مہترم مذرگو دوستو ہم امر ساتھیو پردنشیم معور بہنو مشٹیز پر دلوہ فروز مبلغ سنیت حضرت جناب ارشاد علیہ السلام برکاتی نافذ خاری محمد عاصف صاحب اور تمام متعلمین مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن جملے والی مسجد تمامی سامعین سامعات حاضرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدلہ نحمده ونصلي ونصلم وعلى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اغسلناکا الا رحمتا للعالمين آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامید المتید الكریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمين بادئے تلحب کے متوالو شمع رسالت کے پروانو غوثِ عظم کے دیوانو فاجئے فاجگان کے چاہنے والو آئیے ہم اور آپ بھی کر بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت امام الانبیاء اشرف الانبیاء حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانے یقیدت پیش کرے پریں بابات بلندے اللہم صلی علیہ سیدنا مہلانا محمد عدم الجود ورگرم وعلیٰ وآلہی وآسحابہ مبارک وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آپ لوگ کی پیداری کا ثبوت دیں نیت بان کر کے نہ بیٹھیں نماز نہیں پڑھائی جاری دل و دماغ کو حاضر رکھیں اور محبت کا ثبوت دیں یہاں ہم آپ سے چندہ مانگنے نہیں آئیں جو آپ پریشان ہو کہ دس نکالیں کی بیس نکالیں کتنا نکالیں یہ اپنے نبی پر درود پڑھنے کی بات ہے جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی وہ اتنا ہی جوش کے ساتھ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو ہم بھی دیکھیں آپ کے دلوں میں کتنی محبت ہے پڑھیں فیسے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور بلند آواز اللہم صلی وسلم و بارک علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد تب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدانی و شفائیہا و نور الابصاری و زیائیہا و آلہی و صحبہی دائماً ابداً حضراتِ محترم بعد نمازِ عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات نے بہت اچھا سماعت کیا اور اب وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن حصولِ برکت کیلئے میں حاضر ہوں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ایک خادم کی حیثیت سے کتاب تو آپ نے سماعت کیا مبلغِ سنیت کے جنابِ رشادِ احمد صاحب برکاتی سارا نیچون انہوں نے آپ کو دے دیا ہاں کی ملادِ مصطفیٰ سے کیا فائدے ہیں منانا چاہیے کی نہیں منانا چاہیے اب وہ آپ کی مرضی کی بات ہے انہوں نے اپنا حق ادا کیا اب آپ کی دل کی بات ہے آپ مناؤ یا نہ مناؤ وہ آپ کی بات ہے لیکن جو ان کا فرض تھا وہ انہوں نے کر دیا ہمارے برادر حافظ وقاری یونو صاحب کو بھی تشریف فرمائیں اور تمام یہ جنگلے والی مسجد کے حضرات آج کا یہ پورو غرام آپ کو معلوم ہے برادرِ طریقت حضرت سید حافظ وقاری محمد احمد صاحب علیہ الرحمنہ کی بیٹی دخترے نیک اختر کا عقد ہے اعتوار کو اسی سلزلے میں انہوں نے یہ پورو غرام رکھا محفیل ملاد کا رکھنے والے تو بہت کچھ رکھتے ہیں ابھی ساید اگل بگل کچھ رکھا بھی گیا ہے آنا لیکن ہم کو کیا رکھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اللہ نے عقل دیا ہے ہم سمجھنے کی دوشش کریں یہ محفیل ملاد کا انعقاد کیا گیا الحمدللہ اس کی بے شمار برکتے ہیں انشاءاللہ کچھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا آئیے کچھ بیان کرنے سے پیشتر میں یہ چاہتا ہوں دو تین اشارت کہش کر دوں اجازت ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہاتھ ادھا کر کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو تین اشارت ہے پریشان مت ہوئیے گا ہمیں گازا لبنا ہم سکتو بھی کریں گے بس تھوڑی دیر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنی دیر بیٹھئے گا زندہ دل ہو کر بیٹھئے گا زندگی زندہ دلی کا نام ہے مرسا جا خاک جیا کرتے ہیں زندگی اسی کا نام ہے دل زندہ ہونا چاہیے دل زندہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی زندگی کامیاب رہے گی سماعت کیجئے یہ حافظ رحمد صاحب یہ پیشے سے کھڑے ہیں دیکھ رہے تھے اچھا ما شاءاللہ سماعت کیجئے ایک مضبعہ اور پھل دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اے آمنا کلال مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے اے آمنا کلال مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے ایسے ہی آپ تو لیں گے خاموشی کے ساتھ اور زور سے بولیے بلائیے اے آمنا کلال مدینہ بلائیے مرنے سے پہلے گمباد خزرا دکھائیے مرنے سے پہلے بلائیے گمباد خزرا دکھائیے دکھائیے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کیا شان اللہ نے عطا فرمایا سماعت کیجئے کہ کیسا شان والا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے اب ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے کہ ان کی محبت میں مدینہ بن جائے یا پھر جل کر کے خاک ہو جائے کیسا ہونا چاہیے یہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا شاعر کیا کہتا ہے سماعت کیجئے جو گالیا بسول کے دعائے دے بار بار جو گالیا بسول کے دعائے آئے دے بار بار آئیسے نبی پہ دوستو قربان جائیے قربان جائیے آئیسے آئیسے نبی پہ دوستو قربان جائیے آئیسے قربان جائیے آقا مدیلا بلائیے آخری شیئر صحبات فرمائے آکے تارس رہی ہے زیارت کے واسقے بھلو کون نہیں چاہتا کہ ہمیں جو ہے ہمارے نبی کی زیارت ہو جائے کون دل نہیں چاہتا ہر دل یہ چاہتا ہے تو شاعر کہہ رہا ہے آکے تارس رہی ہے زیارت کے واسقے ایک دن ہوگو رفعہ دیو میں تشریف لائیے تشریف لائیے ایک دن ہوگو تشریف لائیے تشریف لائیے اکمدینا بلائیے جلبا بکائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اشک ترے صدقے جلنے سے ستے سستے اے اشک ترے صدقے جلنے سے ستے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ایسی آگ اپنے سینوں میں لگائیے جس کی برکت سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بجھا دے وہ کون سی آگ ہے وہ اشک رسول کی آگ ہے محبت رسول کی آگ ہے اس کو اپنے سینوں میں روشن کیلئے اپنے سینوں میں جلائیے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی آگ کا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما دے گا ہاں حافظ و قاری جناب سید فیضان رضا صاحب نے اپنی ہمشیرہ صاحبہ کی شادی مبارک کے موقع پر یہ احتمام کیا جشن محفیل ملاد کائے نقاط کیا ہاں لوگ کو بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ادھر نہیں جائیے ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے یہ محفیل ملاد بڑی مبارک جو ہے محفیل ہوا کرتی ہے شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ایسی محفیل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے جتنی دیر آپ بیٹھ ہوگے آپ کی خوش بقتی بہتی جائے گی خوش نصیبی بہتی جائے گی مستقبل روشن ہوتا جائے گا گناہ چھلتے جائیں گے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور جہاں آپ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ حوت پر کی صدایں بلند کرتے رہیں گے تو اللہ اور آپ سے راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا اور آپ کو نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور پریشانیاں دور ہوں گی تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی پرغرام ہو شادی بیاء کا موقع ہو حقیقہ کا موقع ہو ولیمہ کا موقع ہو یا برسڈے ہو بچے اور بچیوں کے یا کسی چیز کسی کا تو ہم کو چاہیے کہ ہم محفل ملاد کائے نقات کریں یہ محفل ملاد ہم کیوں مناتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ابھی آپ نے مبلغ سنیت جناب ارشاد احمد صاحب برکاتی سے سماعت کیا قرآن کی روشری میں حدیث کی روشری میں آج کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت اطا فرمائے ہم یہی دعا کرتے رہیں گے اللہ انہیں سمجھ اطا فرمائے عقل سلیم اطا فرمائے ان کو محبت اطا فرمائے یہ محبت کی بولی نہیں ہے کہا جائے یہ محفل ملاد کیوں مناتے ہو یہ محبت کی بولی ہے کہا جائے کہ ربیع النور کے موقع پر یہ گلیوں کو کیوں روشن کیا جاتا ہے یہ چوراہوں کو کیوں جو ہے روشن کیا جاتا ہے یہ گیٹ کی شکل میں یا تاج محل کی شکل میں یا کسی مسجد کی شکل میں جو گیٹ وغیرہ بناتے ہیں یہ اسراب ہے ماذ اللہ رب العالمین یہ فالتو خرچ ہے یہی پیسے اگر کسی غریب یتیم لڑکی کی شادی میں کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا اے میرے پیارے سوچ آپ کی بڑی اچھی ہے اللہ آپ کو اور سمجھ اطا فرمائے کہتے تو اچھا بولنے میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش تو کرو اگر اللہ نے لڑکیوں کو بچیوں کو زندگی دی ہے تو کس کے صدقے میں دی ہے کس کے صدقے میں دی ہے پہلے بچیوں کا کیا حال تھا تمہیں یہی موقع ملتا ہے جب محفلے میلاد ملائی جائے تب ہی یاد آتی ہے ان بچیوں کی جب چوراہوں یا گلیوں کو روشن کیا جائے تب ہی یاد آتی ہے کہ یہ اسراب ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں روشنی کس وقت کی جاتی ہے دن میں کی جاتی ہے کہ رات میں کی جاتی ہے رات میں کی جاتی ہے اگر ہم نے رات میں روشنی کر دی اپنے کمروں کو سجا دیا گلیوں کو سجا دیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اسراب کہاں سے ہے کہاں سے اسراب ہے اسراب کو تب ہوتا خضول خرسی تو تب ہوتا جب ہم رات کے وجہ دل میں ہم بچیاں کو جلائے ہوتے دل میں ہم اگر روشنی کیا ہوتے تو ہم کو کہا جاتا ہمیں کیسی عقل ہے تمہارے عقل کی مارے گئے ہو کیا ہاں کی دن ہے اللہ نے خود روشن کر دیا ہے دنیا کو اب روشنی کی کیا ضرورت ہے یہ روشنی تو رات میں کی جاتی ہے رات میں ہم نے روشنی کر دی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو دشواری نہ ہو دکت نہ ہو تکلیف نہ ہو راستہ سمجھ میں آ جائے جانے والوں کو راستے میں دکت نہ محسوس ہو ہم رات میں روشنی کر رہے ہیں بولو یہ اسراف ہے یہ فضول خرصی ہے پھر کیوں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگا دی تو فضول خرصی ہو گیا ماذا اللہ رب العالمین بیٹے کی شادی کریں بیٹی کی شادی کریں حقیقہ کریں تو ہم ہر طریقے سے محلے کو سجا رہے ہوتے ہیں بھروں کو سجا رہے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے اگر حقیقت میں تم سمجھ رکھنا چاہتے ہو اگر حقیقت میں تمہارے دل میں درد ہے تو اس درد کو ہم بھی باتیں گے ہم بھی تمہارے ہاتھ چلیں گے اس وقت آؤ جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے جب بچوں کی شادی ہوتی ہے تو گھر میں بھانگلا کیا جاتا ہے ناج کیا جاتا ہے پوری پوری رات برباد کر دی جاتی ہے بھانگلا کر کر کے جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں تکلیفوں میں ہیں ڈیوٹی والے لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں ان کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں بیمار ہے فلاں گھر میں ڈیوٹی کرنے والا ہے کھل آواز کے ساتھ کیسے کیسے میوزک کے ساتھ کیسے کیسے طریقوں سے بے گھنگ طریقوں سے گانا بجانا ہوتا ہے اس وقت تم کو احساس نہیں ہوتا ہے جھلو چل کر کے ہم بات کریں یہ کیا کر رہے ہو تمہارا دھرم اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے تمہارے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ بچوں کی شادی کرو اس طریقے سے ناج گانا کرو یہ کس کا طریقہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے اولیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہم کوئی اس چیز کی تعلیم نہیں دے رہا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہو اس وقت کہنا چاہیے اگر آپ یہ کہو گے یہ فضول خرصی ہے تب آپ کا کہنا درست ہوگا یہ فضول خرصی ہے شادی پیان کے موقع پر پہلے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے نبی کی سنت زندہ ہوا کرتی تھی لیکن آپ دیکھو ہاں مجھد پیسہ آ گیا ہے ہاں تو ہم ان سنتوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے پہلے گلیاں بشا کر کے کھانا کھلائے جاتا تھا پھر کچھ ترقی ہوئی تو کرسیوں کا انتظام ہو گیا ہے اب ایسی ترقی ہو گئی کہ کرسی بھی غائب ہو گئی ہے بفر شسٹم کر دیا گیا ہے اس شسٹم کو جانتو لا اسے کیا کہتے ہیں اسے کوکربھوج کہتے ہیں گاؤں میں کوکربھوج کوکربھوج پہلے شان کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں تب اس وقت میں احساس نہیں ہوتا ہے کہ چلو چل کر کے ان سے بات کریں ہاں کہ تم کو اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو اس طریقے سے برباد کرو اس طریقے سے فضول خرچی کرو بفر شسٹم میں کیا ہوتا ہے آدمی اپنے کھانے سے زائد کھانا نکال لیتا ہے اور جا کر کے ادھر کھڑے ہو کر کے کھانا آئے یہ کھڑے ہو کر کے کھانا بتاؤ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے کسی ولی کی سنت ہے کسی علماء نے بتایا ہے اس کام کو ایجاد کر رہے ہو اس وقت نہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جا کر کے صاحب خالہ سے کہیں یہ فضول خرچی ہے اگر اس وقت آپ کا ہوگے تو آپ کا کہنا درست ہوگا یہاں یہ فضول خرچی ہے آدمی زائد کھانا نکالتا ہے کھانا کھانا ہیتھ باتا اور پھیک دیتا ہے کتنا کھانا برباد ہوتا ہے اگر ان کھانوں کو ہی جولا جائے تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے اس وقت نہیں تمہیں احساس ہوتا ہے احساس کب ہوتا ہے جب محفلے میلا سے جائی گئے احساس کب ہوتا ہے جب غوز کی محبت میں ڈیگے چوہائی جائیں احساس کب ہوتا ہے جب خواجہ غریب لباس کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے کیلئے لوگ جمع ہوتے ہیں اگر یہ شیطان کے چیلے ہیں ان کے چہروں پر مت جاؤ ان کی دالیوں کو مت دیکھو ان کے لمبے لمبے قببوں کو دیکھو ان کی ڈھٹکوں کو مت دیکھو ان کی نمازوں کو نہیں دیکھو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو یہ سیرت رسول کا جلسہ کرتے ہیں ان کے دل میں محبت رسول ہے کی نہیں ہے غوث کی محبت ہے کی نہیں ہے فاجہ کی محبت ہے کی نہیں ہے ہمیں اگر محفل میلات کر رہے ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے ابھی آپ نے سماتیاں اور ہمارے علماء بلی دور اندیشی کی باتیں کرتے ہیں ہمارے علماء آج جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں شرک قبر پجے اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے ہمیں یاد کیا جاتا ہے اللہ انہیں ہدایت ادافر ہمیں محفل میلات کائن قاتل کیوں کیا گیا کیوں محفل میلات ملائی گئی تاریخ اٹھاؤ پیشلے امتیوں کی زندگی کو دیکھو تو معلوم ہوگا اللہ تعالی نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہلا اور جب انہوں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا ماننے والوں نے انہیں مانا اور بہت سے جو عیسائی مذہبہ ہے وہ تین خدا کی تین خدا کی عبادت کرتے ماد اللہ رب العالمین تو اللہ کی ذات کو اور دوسرے حضرت مریم کو معذر اللہ خدا کی بیوی کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معذر اللہ رب العالمین خدا کا بیٹا کہتے ہیں معذر اللہ رب العالمین کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور جتنے بھی نبی آئے کچھ معجزات لے کر کیا ہے دنیا والوں کو دکھانے کے لئے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیا جیسے مثلا مردوں کو زندہ کر دینا یہ کام کس کا ہے اللہ تعالی کا یہ کام صرف خدا کا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا یہ خدرت صرف اللہ کی ہے اس کے علاوہ کسی کی خدرت نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے اگر یہی چیز کسی نبی کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے یہ اس نبی کی خدرت نہیں ہے یہ عطائی خدرت ہے اللہ نے عطا کیا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے اگر وہی کام کسی ولی سے ثابت ہو جائے جیسے غوث پاک بھی مار مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے کھیل ہی کھیل میں مردوں کو زندہ کر دیا اللہ نے وہ شان عطا فرمایا یہ مہینہ جو چل رہا ہے یا رہی والے پیر کا سبحان اللہ آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو اس میں بھی انہیں تقلیف ہوتی ہے یا رہی شریف کے خانے سے ماذ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ ناجائز ہے حرام حرام تک ساریف ماذ اللہ بولنے میں تقلیف ہوتی ہے ایسے ایسے الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے نکالے گا کسی اور موقع رہا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو محفل ملاد کے تعلق سے آج یہ محفل سجائی گئی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ جب حیث عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیا انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور مفلوج یعنی فالج صدا لوگوں کو ہاتھ پھیر دیتے تھے تو مفلوج فالج کا مرض دور ہو جایا کرتا تھا کوڑ ختم ہو جایا کرتا تھا نابینہ ہوتا تھا تو اس کے آنکھوں میں ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینہ ہو جایا کرتا تھا اس کی آنکھیں روشن ہو جایا کرتی تھی جب انہوں نے دیکھا تو ماذا اللہ عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے اسی طریقے سے حضرت عظیر علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ نے انہیں سو سال تک ان پر نین کو تاری کر دیا سو سال تک سوتے رہے سو سال تک سو سال کے بعد جب اٹھے جب اٹھے زندہ ہوئے جب نین سے بیدار ہوئے اپنی قوم کی طرف گئے بتایا اپنے آپ کو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا جب شہادت دی کچھ چیزیں بتائی تو لوگوں نے کہا آپ کے گھر والوں نے بھی کہا ہاں یہ تو عظیر ہے جب یہ قیفیت دیکھی تو انہیں بھی خدا کا بیٹا کہنے لگے قرآن اس تحرمارا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُوزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارُ مَسِيحُ بُنُ اللَّهِ کی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے عیسائی اور یہودی اضائر کو بھی خدا کا بیٹا کہنے لگے تو ہمارے علماؤں نے جب دیکھا کہ ہمارے نبی کو تو ایک موجزہ دو موجزہ تین موجزہ چار موجزہ نہیں بلکہ سر سے پیر تک اللہ نے موجزات میں آپ کے ہاتھ ہے تو موجزہ ہے آنکھیں ہیں تو موجزہ ہے زبان ہے تو موجزہ ہے پیر ہے تو موجزہ بولو ہے کی نہیں ہے سب موجزات میں ڈھال کر کے دیکھا جو ہے بھیجا ہے تو میرے علماء نے دوچا ایسا اللہ ہو کہ یہ قوم بھی ہمارے نبی کو خدا کہنے لگے یا خدا کا پیٹا کہنے لگے تو محفل ملاد دائنے لات کر دیا اور بتا دیا اے لوگو دیکھو ہم اپنے نبی کا محفل ملاد یعنی ان کی پیدائش منا رہے ہیں جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا تو ہمارے علماء نے ہمیں شرک سے بچایا بولو بچایا ہے کہ نہیں بچایا ہے جو کہتے ہیں محفل ملاد کرنے والے یہ مشرک ہیں یہ شرک کرتے ہیں ہمیں شکر نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمارے علماء نے شرک سے ہمیں بچایا ہے کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا وہ خدا نہیں بلکہ خدا ہوتا ہے اور ہم محفل ملاد اس وجہ سے اور ملاتے ہیں کہ ہمارا نبی کوئی عامی فان نہیں ہے عام بندل ہی ہے اللہ نے اس کو ایک عظیم شان عطا کی ہے اس لئے ہم میں ملے مراج پنا کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے پیدائی کے دلیوں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں محلوں کو سجاتے ہیں تاکہ دنیاں والے دیکھ لیں آن کی تاریخ میں پیدا ہونے والا کوئی معمولی حال نہیں ہے بلکہ تو پیدا ہوا ہے جو آدم قبیل نبی ہے عیسیٰ قبیل نبی ہے موسیٰ قبیل نبی ہے نوح قبیل نبی ہے عبراہیم قبیل نبی ہے اسماعیل قبیل نبی ہے سارے نبیوں کا جو امام ہے آج اس کی پیدائی ہی ہے اس لئے ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں نہ تو ہمارا نبی خدا ہے اور نام حیثان ہے بلکہ اللہ نے اسے امام البشر بنا کر کے دیا اللہ اکبر یا سواللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا سواللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس قوم کو خود فکر اپنی حالت کے بدلنے کا کہاں ان کے چکروں میں پھسے ہوئے 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 اللہ نے حق دیا ہے روشن دماغ دیا ہے آپ سمجھو گھروں کو سجاؤ یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور باعث برکت ہے اللہ نے جنت کو سجایا تھا آج ہم جھنڈا اٹھائے تو ہم پر فتحے لگائے جائے جھنڈا تو حضرت جبریل امیر علیہ السلام کی سنت ہے اللہ نے پھجا کہاں سے لے کر کے آئے تھے کسی دکان تو نہیں لیا تھا جنت سے لے کر کے آئے تھے تین جھنڈے لے کر کے آئے کعبہ پہ نصب کیا مشرق و مغرب میں نصب کیا دیکھو دنیا والوں دیکھو دنیا والوں ہاں ہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میں اسے پھیجنے والا ہوں جو خالی ایک شہر کا نبی اسے میں نے نہیں بنایا کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ جہاں جہاں تک کی ہماری ربعیت ہے وہاں وہاں تک کے لیے میں اسے رحمت بنا کر کے بھیج رہا ہوں وما عرف اللہ کا الا رحمت اللہ علیہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا آج آپ بیٹھے ہیں سید محمد احمد صاحب کی صاحبزادی کا نکاح ہے پرسو سید فیضان صاحب نے یہ احتمام کیا محفیل ملاد ان کی ہمشیرہ ہیں ان کی بیٹی تھی آج یہ بچیوں جو آج ہمارے گھروں میں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے تاریخ اٹھاؤ دیکھو زبان تو بہت جلد ہلا لیتے ہو چلا لیتے ہو یہ شرک ہے یہ فیلت ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے ہمیں ایک قبر میں جانا ہے خوش کے نہ خون لو کیوں بہکا رہے ہو سیدھے ساتھے سنیوں سلمانوں کو دکائیتی کہاں ہوتی ہے جہاں مال ہوتا ہے دکائیتی وہی ہوتی ہے جہاں مال ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ سنی کو باز مال بہت ہے دنیاوی مال نہیں ایمانی مال سبحان اللہ یہ سنیوں کے باز ان کے یہاں دکائیتی کرو ان کے یہاں چلو چلو کے چیچے یہاں چلو کر کے بتائیں انہیں شرم کرو حیائی چاہیے مسلمان کہتے ہو اگر آپ سے ملاقات ہوتی ہو دیکھتے ہوگے کبھی بھی کبھی بھی ہم کو آپ بتا دو کہ انہوں نے اپنی نبی کی تعریف کی کبھی بھی کبھی کبھی دھوڑا سا بحث مباحثہ کرو اپنی نبی کی تعریف بیان کریں یہودی بیان کرے گا عیسائی بیان کرے گا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا شان وعالہ بنایا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے مفلوجوں پر ہاتھ پھر دیتے تھے فالی صدم ہو جایا کرتی تھی اندھوں کو چہروں پر ہاتھ پھر دیتے تو آنکھی روشن ہو جایا کرتی تھی ان کو بیٹھال دو یہ کہا کہیں گے کہ ہمارے نبی کو ماذا اللہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہم بتا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ہمارے نبی ایسے ہیں کہ اگر ان کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی ہمارے نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے جن کی طاقت دی ہے کہ وہ ایک چوراہے کے پاس ہے ہمارا نبی جن کا نام ماذا اللہ محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے بلو یہی تحریف ہوتی ہے یہی تحریف ہوتی ہے قربان جائیے اپنے امام اس کو محبت انہوں نے ہمیں روشلی اتا کر دی انہوں نے ہم کو راہ راست پر لگر کے گاندل کر دیا ایسی شان بیان کی ہے قسم خدا کی کوئی بھی ناک ان لو تو روح ایک دم تازہ ہو جاتی ہے چاہے جتنی پرالی ناک ہو جب سن لو ناک قسم خدا کی دل میں محمد رسول پیدا ہو جاتی ہے اس کے رسول پیدا ہو جاتا ہے اگر آدمی بھڑکا ہوا ہوتا ہے اور اگر دماغ سے زور ڈالے اور انہوں نے اشعار پر غور کرے قسم خدا کی زارو قطار ایسی شان اللہ نے ہمارے محبوب ہمارے پیغمبر کو عطا کی ہے اور قرآن بار بار ہم کو ہدایت دے رہا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرو اپنے نبی کے وفادار ہو جاؤ اپنے نبی کے گنگاؤ اپنے نبی کا سچا عشق پیدا کرو میں تم کا ایسے مسلمان ہو تم کو مسلمان کہنا بھی ایک گالی ہے ہاں ایسے بھیر رہے ہو تم کو سمجھ نہیں ہے ہاں کہ تم کیا کہہ رہے ہو کس پیغمبر کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ایسا رسول ہم کو عطا کیا ہے اگر ہم اس کی تعریف و توصیب بیان کریں تب بھی کم ہیں آپ دیکھو دینے والا کون ہے اللہ رب زندلال ہے پیدا اس نے کیا ہے زندگی اس نے دی ہے ہاں پیر سب اس نے عطا کیے ہیں بولو یہ سب قیمت رکھتا ہے کہ نہیں قیمت رکھتا ہے اگر ہاتھ کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو کسی لنجے سے پوچھو پیر کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو کسی لنگلے سے پوچھو آن کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو کسی انگے سے پوچھو زبان کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو کسی گنگے سے پوچھو معلوم ہو جائے گا یہ سب چیزیں کتنی قیمت رکھتی ہے لیکن اللہ نے انہیں عطا کر کے یہ نہیں کہا ہے اے میرے بندوں ہم نے تم پر احسان کیا ہے آخر کیا تو احسان کیا پہن بیا تو احسان کیا زبان دیگیو احسان کیا جس میں کی آزا کو بنایا تو احسان کیا ہے کوئی یہ نہیں کہا ہے برزنہ ہی فرمایا ہے وَإِن تَعُدُوا نِعْمَدَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے لیکن جب اس رب نے اپنے حبیب کو ہمیں اطا فرمایا حضرت عبداللہ کے لخت جگر کو ہمیں اطا کیا آمنہ کے لور نظر کو ہمیں اطا کیا تو فرما دیا لَقَدْ مَن نَمْ آهُ عَلَى الْمِنِينَ اِذْبَعَطَ فِيهِمْ رَسُولَا اے لوگو ہم نے تم ہی میں سے اپنا ایک رسول تمہیں اطا کر کے ہم نے تمہیں حسان کیا تم پر حسان کیا تو یہی سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رسول کتنہ شہان والا ہے آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں ہاں آج یہ محسن سجائی گئی ہے ایک بچی کی نکاح کے لیے تو آپ دیکھو یہ بچیاں کتنی نصیب سے اللہ نے ہمیں اطا فرمایا ہے پہلے بچیوں کا کیا حال تھا جب میرے لبی تشریف نہیں لائے تھے تب بھی انسان تھے لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں تھی آدمی تھے آدمیت نہیں تھی وحشی ترندوں کا لبادہ اولے ہوئے تھے مظالم پر مظالم کولے جا رہے تھے عورتوں پر تو بیجا ظلم کیا جاتا تھا اگر عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں تو اب ان کی زندگی سمجھ لیجئے بس یہ تھا کہ ان کو زندہ رکھ رہنا ہے ہاں ان کی زندگی میں کوئی جو ہے اچھائیاں رذر نہیں آتی تھی نہ اچھے لباس پہنے نہ سنگار کرے نہ اچھا انہیں کھانا دیا جاتا تھا اور شہر سے بیدر کر دیا جاتا تھا کہیں گاؤں میں جا کر کے شوک دیا جاتا تھا مینگنیاں ان پر ڈالی جاتی تھیں اور بڑے بڑے مظالم کولے جاتے تھیں کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس کو جو ہے اور دوسرے مذہبوں میں ستی کیا جاتا ہے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا ایسا تاریخی ماحول تھا بچیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ بچی ہے جب جوان ہوگی تو اس کی شادی کرنی پڑے گی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا وہ جھکنا خلاف سمجھتے تھے بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا ایسا تاریخی ماحول تھا ایک صحابی رسول حضرت دروشری پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت دہیہ کلوی رضی اللہ تعالی عنہو ہے جب یہ ایمان نہیں لائے تھے یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے روایت کی ہے کہا کہ کفار میں سے تھے اور بادشاہت اللہ نے انہیں عطا کی تھی کہاں بہت بڑا ان کا جو ہے گھرانہ تھا بہت بڑا گھرانہ تھا کئی قبیلیں ان کے ساتھ جلے ہوئے تھے کئی قبیلوں کی یہ سردار ہوا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاوں میں ان کے لئے دعا کرتے تھے اللہم دی دہیہ قلبی اللہ دہیہ قلبی کو ہدایت اتا فرما دہیہ قلبی کو ہدایت اتا فرما اور روایت کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کہ کبھی کبھی حضرت جبیل عمیل انہی کے چہرے میں آیا کرتے تھے انہی کے چہرہ دے کر آیا کرتے تھے بلے خوبصورت تھے بلے خوبصورت تھے جس راستے سے گزرتی تھی عورت پردوں کے اندر سے انہیں دیکھا کرتی تھی ایسی خوبصورتی اللہ نے انہیں عطا کی تھی اسلام نئی الہ میرے آقا علیہ السلام اکثر دعا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی جبریل عمیر حاضر ہوئے رات کے حصے میں آئے اور کہا اے اللہ کی پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو بارگاہ میں سلام بے جائے اور کہا ایک سویرہ دہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا میرے آقا علیہ السلام میں جب سنا بلے خوش ہوئے ہاں کی دہا کی دعا جو یہ دعا جو میں کیا کرتا تھا وہ قبول ہو گئی سویرہ ہوا فجر کا وقت ہوا نمازِ فجر ادا کرنے کے بعد مسجدِ نبی میں اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دہا کے انتظار میں ہیں اور چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں جیسے ہی دیکھا دہایا آئے نظر الرحمت جیسے ہی حضرتِ دہایا پر پڑی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نورانی چادر کو بچھا دیا بچھا دیا حضرتِ دہایا جب آئے تو دیکھا تو آنسو آگئے آنکھوں میں آنسو آگئے اور سوچنے لگے ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے کیسا پیانا مذہب ہے اسلام ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے صرف یہ نیت لے کر کے آیا ہوں کیسی تعظیم ہمیں مل رہی ہے کیسی تقریم مل رہی ہے کہ پیغمبرِ السلام علیہ السلام اپنی نورانی چادر جسے لوگ اپنے سروں پر رکھا کرتے ہیں آنکھوں سے لگایا کرتے تھے وہ نورانی چادر ہمارے نبی نے ہمارے استقبال کے لئے بچھا دیا ہے ہاں ہاں نے اسے اٹھایا اٹھانے کے بعد چومہ سر پر رکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا دایا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہاں یہ اسلام کی شرائط کا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پر ہو دہیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ دہیا نے جو ہے قلمہ پر ہاں داخلِ اسلام ہو گئے ہاں صحابی ہو گئے صحابی کسے کہتے ہیں وہ شخص جو میرے آقا علیہ السلام کے مقدس خاتھ پر اسلام قبول کرے اور محمد اور اسی اسلام پر قائم رہے اور محبت کی نگاہ سے دیکھے اور اسی اسلام پر خاتمہ جس کا ہو جائے تو وہ صحابی کہتے ہیں اور صحابی کا مقام کیا ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہاں تم کسی نے اگر میرے ایک صحابی کے بھی اقتداء کر لی تو وہ کامیام ہو گیا وہ کامیام ہو گیا وہ صحابی رسول ہیں حضرتِ دہیا آہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور زارو قطار رونے لگتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دہیا رونے کی وجہ کیا ہے کیا اسلام قبول کر لیا صلی اللہ تعالی علیہ السلام پھر کیا وجہ ہے وہ کہا وجہ یہ ہے کہ میں بلا گلہگار ہوں میں بلا گلہگار ہوں یہاں بہت زیادہ گلہگار ہیں ستر لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کیا اللہ حلیہ ستر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے یعنی ستر گھروں کی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے کیا آپ کا رب میرے اس گناہ کو ماف کر دے گا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اسی وقت اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہایا سے کہہ دو یہ جب ہم نے تمہارے ساٹھ سال کے گناہوں کو ماف کر دیا ہے تو یہ کیا ہے اس نبی کے صدقے میں میں نے یہ گناہ کیا ماف کر دیا ہے سنیں تمام صحابہ خوش ہو گئے دہایا ہے پھر رونے لگے کہا ایک اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے یہ ستر بیٹیوں کو تو میرے حکم پر ان کو زندہ دفن کیا گیا ہے لیکن ایک گناہ مجھ سے ایسا ہوا ہے کہ شاید وہ آپ کا رب نہ ماف کرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دہایا کون سا گناہ ہے کہا وہ گناہ یہ ہے ہاں کیجئے ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے تجارت کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کے بیرون ملک جانا تھا اور اس وقت میری بیوی حاملہ سے تھی ہاں کچھ وقت باقی تھے بچے کی پیدائش پر میں نے اس سے کہا تھا دیکھو میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے اور دوسرے ملک جا رہا ہوں ہو سکتا ہم مجھے آنے میں ٹائم ہو جائے اور اگر بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو اور بچے کی پیدائش ہو اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا زندہ دفن کر دینا اور بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا یہ کہہ کر کہ میں چلا گیا اور میں اپنے تجارت میں مشغول رہا کافی وقت گزر گیا کافی وقت گزرنے کے بعد جب میں اپنے گھر پر واپس آیا ہاں جیسے ہی میں نے اپنے گھر پر دستگ دی دروازہ کھلا تو ایک ننی سی لڑکی سامنے آئی اور آنے کے بعد اس نے دروازے کو کھولا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں دیکھ کر کے غزبناک ہو گیا میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے تو کون ہے تو اس لڑکی نے بے ساختہ جواب دیا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں اور پھر اس لڑکی نے پوچھا آپ کون ہے تو میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں میں اس گھر کا مالک ہوں اور جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنے بازوں سے میرے قدم کو مضبوطی سے تھام لیا اور زاروں خطار رہنے لگی اور کہنے لگی اے بابا جان تم کہاں چلے گئے تھے کتنا میں انتظار کر رہی تھی اکثر و بیشتر میں ماں سے پوچھتی تھی کہ بابا کب آئیں گے کب آئیں گے بابا ہم آپ کے چہرے دیکھنے کہ وہ چہرے کو دیکھنے کو ترز گئے تھے آپ آ گئے وہ بیٹی کہتی جا رہی ہے لیکن میرے چہرے پر غصہ بہتا جا رہا ہے جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے اسی پیر کو زور سے دھکا دیا جس پیر کو وہ بازوں سے تھامے ہوئی تھی جب میں نے دھکا دیا تو وہ دور جا کر کے گری میں دورتا ہوا چیختا ہوا اپنی عورت کے قریب گیا میں نے اسے آواز دی بلایا اور کہا کہ یہ کس کی بیٹی ہے تو اس نے زارو قطار ہو کر کے میرے سامنے ہاں جو کر کے اے دہیا یہ تیری ہی بیٹی ہے یہ تیری ہی بیٹی ہے جب اس نے یہ کہا تو دہیا نے کہا میں نے تُس سے کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دخل کر دینا بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا تو نہیں مانی تھی تو میری بیوی نے کہا کہ اے میرے شو میرے اندر اکلی طاقت نہیں تھی کہ میں اسے زندہ دفن کر دیتی میں نے بہت کوشش کی کہ لاؤ اسے جا کر کے میں دفن نہ دوں لیکن میرے قدم آگے نہیں بڑھے آگے نہیں بڑھے نہ میرے پذن میں طاقت رہی نہ میرے ہاتھ میں طاقت تھی میں اسے دفن نہ کر سکی رات کا حصہ گزرتا جا رہا تھا میں جا کر کے بستر پر لیٹا میرے قریب آ کر کہ وہ بچی لیٹ جاتی ہے کبھی میرے سینے پر اپنا سر رکھتی ہے کبھی میرے سر پر اونیاں کرتی ہے کبھی میرے چہرے کو جو ہے ہاتھ پھیرتی ہے اور پھیرتے پھیرتے سو جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیا سناتے جا رہے اور زارو قطار ہوتے جا رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی خوصورت بچی تھی بلی خوصورت بچی تھی کہ وہ اس کی بستگو کو دیکھ کر کے وہ شیری کلام کو سن کر کے اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کے ایک وقت میں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کو زندہ رکھنا چاہیے اسے اب دفن نہ کریں لیکن پھر وہ خیال آتا تھا ستر بیگھروں کی بیٹیوں کو میرے ہی حکم سے زندہ دفن کر دیا گیا آج میں جب اس بچی کو بچا لوں گا وہ ستر گھر والے آ کر کے میرے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور کہیں گے دھایا جب میرے گھر بچیاں پیدا ہوتی تھی تو تیرے ہی حکم سے میں نے اپنے بچیوں کو زندہ دفن کیا آج تیرے گھر بچی پیدا ہوئی تو تیرے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے تو نے اسے دفن نہیں کیا یہ سوچتا رہا ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے پوری رات گزر جاتی ہے پوری رات گزر جاتی ہے صویرہ نمودار ہوتا ہے سورج نکلا سورج اپنی شعاؤں پر تھا میں اٹھا اور بچی کو اٹھایا اٹھانے کے بعد ہاتھ میں تھاوڑا لیا اور تھاوڑا لے کر کے خاموشی سے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا خاموشی سے لے کر کے میں گھر سے نکلا اور نکل کے بعد جنگل کی طرف جلا کہاں پر سنسان بیاں بان جگہ دیکھی وہی پر میں جانے کی کوشش کیا راستے میں میری بیٹی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور میرے چہرے کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے اور کہتی ہے بابا کہاں لے جا رہے ہو نانی کیا لے جا رہے ہو ہمیں گھومانے کے لیے لے جا رہے ہو بہت دن بعد آئے ہو ہاں تو ہمیں لگتا ہے ہمارے لیے کچھ خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہو اے بابا ہم کو اچھی اچھی شوریہ دلانا اے بابا ہم کو اچھی فراغ دلانا اے بابا ہم کو یہ چاہیے اے بابا ہم کو وہ چاہیے کبھی وہ میرے ہوتوں کو چوم رہی ہوتی کبھی وہ میرے آنکھوں کو چوم رہی ہوتی کبھی گلے کا ہار اپنے بازو کو بنا کر کے ہمارے گلے میں ڈال دیتی ہے اور کبھی سینے سے چھپک جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرے دل میں جو شیطان تھا میرے دماغ میں جو شیطان سوار تھا اس کی محبت ہمارے دل و دماغ میں کوئی گھر نہیں کر پا رہی تھی میں بس یہ چاہ رہا تھا کسی جلی میں موقع پر پہنچوں اور اسے زندہ دفن کر دوں اس کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی دہیا روتے جا رہے ہیں داستان سناتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں وہاں پر پہنچ گیا سنسان بیا بانتا آہ نہ وہاں پر کوئی پیر پودے تھے آہ وہاں پر پہنچا بچی کو ایک طرف کھلا کر دیا اور فاؤڑا لے کر کے میں زمین کھو دینے لگا کھوٹے کھوٹے سورج اپنے شعاؤں پر تھا اس کی تپش کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا وہی بچی اپنا کھلا لے کر کے آئی اے بابا کیوں وہ ایسی دن وقت میں محلت کر رہے ہو دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو دیکھو کتنا پسینہ نکل رہا ہے کبھی وہ میرے چہرے کو پوچھ رہی ہوتی کبھی میرے گردن کے پسینہ تھا وہ پوچھ رہی ہوتی بابا پیاس لگی ہوگی میں پانی لے کر کے آتی ہوں یہ کہہ کر کے جاتی بوتل لے کر کے بابا پانی پی لو لیکن اس کی باتیں میرے دل و دماغ پر کوئی گھر نہیں کر رہی تھی بتاتے جا رہے دہیا روتے جا رہے ہیں کہا جب گھڑھا خود گیا خودنے کے بعد میں نے اس بچی کو گھڑھے کے اندر دھکیل دیا اللہ اکبر جیسے ہی بچی کو گھڑھے میں آپ کو پایا بچی نے ساروں قطاع ہونے لگتی ہے اور کہتی ہے بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہو آپ مجھے گھڑھے میں کیوں دھکیل رہے ہو میرے اوپر مٹیاں کیوں ڈال رہے ہو کیا وجہ ہے اے بابا ہم تو آپ سے بری محبت کرتے ہیں اے بابا ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے آپ میرے اوپر مٹی مٹ ڈالو ہم نے جو فراد کے لیے کہا تھا ہم نہیں مانگیں گے چونیوں کے لیے کہا تھا ہم نہیں سوال کریں گے نانی جان کے لیے جانے کا تھا ہم وہ بھی نہیں کہیں گے کوئی سوال نہیں کریں گے اے بابا جان آپ ہمارے اوپر مٹی مٹ ڈالو مٹی مٹ ڈالو مٹ ڈالو مٹی جب مٹی گردن تک پہنچ جاتی ہے خالی چہرہ بچتا ہے وہ آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہے وہ عرض کرتی ہے اے اللہ مجھے کیوں پیدا کیا اے اللہ مجھے کیوں پیدا کیا جب دنیا والوں کو میری ضرورت نہیں تھی تو کیوں پیدا کیا اپنی ماں کو دل ہی دل میں بکار رہی ہوتی ہے اے ماں مجھے تیری یاد آ رہی ہے اے ماں مجھے تیری شفیق قود یاد آ رہی ہے میرے تیری شفیق قود یاد آ رہی ہے اے ماں مجھے بچالو اے ماں مجھے بچالو مجھے اپنے سینے سے لگالو وہاں پر کوئی نہیں تھا نہ ماں تھا نہ انسان کے نام پر کوئی نشانات تھے کہ اسے بچا لیتے تو زارو قطار رو دی جا رہی ہے اللہ کی دارگاہ میں فریاد کرتی جا رہی آخر میں چند جملے کہے یہ جملے کا سننا تھا میرے آقار صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگتے ہیں زارو قطار رونے لگتے ہیں اس نے کیا کہا تھا اس نے یہی کہا تھا اے مولا اپنا ایسا رسول بیجھے جس کے صدقے میں ہم بچیوں کی زندگی بچ جائے اے طلاح اللہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگتے ہیں اور کھر سے کہتے ہیں اے دایا کھر سے کہانی سناؤ اس بچی کی داستان کھر سے سناؤ جس کی دعاوں کے ستے میں اللہ نے مجھے بھیجا مجھے دنیا میں بھیجا ہے ان بچیوں کی جو ہے اس بچی کی کہانی پھر سے سناؤ دہیا کھلاتے جا رہے ہیں میرے نبی روتے جا رہے ہیں دہیا کھلاتے جا رہے ہیں نبی روتے جا رہے ہیں صحابیوں میں سے ایک صحابی کہتے ہیں اے دہیا اب رک جاؤ ہمیں نبی کا رونہ نہیں دیکھتے ہیں وہ رسول کے صدقے میں اللہ نے جن بچیوں کو زندگی عطا کی ہے ایسا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا بولو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اگر وہ رسول نہ آیا ہوتا وہ نبی نہ آیا ہوتا وہ پنگ پیغمبر نہ آیا ہوتا وہ تو ہمارے گھروں میں بچیاں نظر آتی نہیں آتی اُسی وقت میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا اے صحابہ کنو جس گھر میں تین بچیاں ہوں اور وہ شخص ان تین بچیوں کی اچھی پرورش کریں پرورش کرنے کے بعد اس کا نکاح کر کے اچھا نکاح کریں تو وہ اس طریقے سے میرے ساتھ جنت میں جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں سبحان اللہ اُس پر جنت واجب جس کے گھر تین بچیاں اچھا اچھی پرورش کریں اچھی تعلیم دیں اور پر اچھا نکاح کر کے اسے رخصت کریں تو میرے نبی فرماتے اُس پر جنت واجب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جن کے پاس تین بچیاں نہ ہو دو بچیاں ہو میرے نبی نے فرمایا اللہ انہیں بھی یہ عجل سوا بتا فرمائے گا پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس ایک ہی بچیاں ہو تو میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر شئے پر قادر ہے انہیں بھی یہ عجل سوا بتا فرمائے گا بولو بچیاں جس گھر میں ہوتی ہیں رونک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جن گھر میں بچیاں نہیں ان گھر والوں سے پوچھو کہ وہ دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں مولا ہمیں ایک بیٹی عطا کر دے بھائی ہے تو وہ دعا کرتا ہے مالک ہمیں ایک بہن عطا کر دے بچیاں جس گھر میں ہوتی ہیں رحمت ہوتی ہیں پیارے رحمت والے رسول کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے تو آج یہ محفل جو صدی ہے سید محمد احمد صاحب علیہ الرحمہ کی بیٹی دختر نیک اختر کی نکاح کے توسل سے یہ محفل گائن قادر کیا گیا اور اس میں محفل ملاد منایا گیا ہے تو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں مولا تعالیٰ اس محفل سعید کے صدقے میں سید محمد احمد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے ان کے قبر کو روشن فرمائے اور ان کے بیٹے حضرت سید فیضان میاں کو جو ایک ذمہ دار حقی حیثیت سے انہوں نے جو تیار کیا ہے ان کو اپنے گھر کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی والدہ محترمہ کے عمر میں ان کی ہمشیرہ صاحبان کے عمر میں برکتیں عطا فرما اور پرسوں کے دن ان کی بہن کے نکاح ہے اللہ تعالیٰ ہر پریشانیوں سے مسئیبتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھے اور بہتر عقد ہو جائے خانوں میں برکتیں ہوں جن مہمانوں کو انہوں نے دعوت دی ہے ان کو خیر بہتر طریقے سے انہیں میزبانی کرنے کی اور انہیں خیر کے ساتھ جو ہے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ محفل ملاد ہے پیارے اس محفل سے محبت کرو رسول کی محبت میں ہے یہ شرک نہیں ہے یہ ناجائز نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہی اصل ہے یہی اصل ہے اگر اس سے ہمیں محبت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخر دونوں کامیاب ہو جائے گی لہٰذا محبت کرو سننی بنو سننی بنو دوسروں کے شکر میں مت آؤ یہ ایسا کہتے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کوئی کیسا کہے تو ان سے سیدھا یہ سوال رکھو کہاں لکھا ہے یہ ناجائز ہے کہاں لکھا ہے یہ حرام ہے سیدھا سوال کرو ہاں ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی ہاں ان کے باپ دادا جو زندہ تھے جب وہ نہیں دکھا سکے تو یہ کیا دکھا پائیں گے ان کی نسل ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارے امام نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچہ تیرا کیونکہ ہمارے نبی کے ذکر کو ہمارے رب نے برہایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کہہ کرکے اے مابو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے جس کے ذکر کو اللہ بلند کر دے کسی انسان کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ ذکر کو مٹا دے نسل ختم ہو جائے گی اصل سے نسل ختم ہو جائے گی ثابت نہیں کر سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت ادا فرمائے استغفراللہ ربی من کل لزمی وَاتُبُوا لَيْسَلَامُ عَلَيْسَلَامُ 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 عَلَيْسَلَامُ